بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم آج کی ویڈیو گیری میلر نے قرآن کو چیلنج کیا پھر کیا ہوا یہ جاننے کے لئے ویڈیو انٹرک دیکھیں سال انیس سو ستتر میں ایک کینڈین پروفیسر گیری میلر نے قرآن جیت میں کوئی خامی تلاش کرنے کا ارادہ کیا گیری میلر ٹورنٹو یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا اور اسائی مولک بھی تھا اس کا خیال تھا کہ قرآن جیت میں خامی ڈونڈ لینے سے مسلمانوں کو اسائیت پر لانے میں مدد ملے گی میلر نے قرآن جیت کے متعلقے بعد جو کل لکھا انتہائی غیر جانب داری کے ساتھ لکھا قرآن جیت کے باغور متعلقے بعد میلر نے لکھا کہ ایسی تحریر لکھنا کسی انسان کا کام نہیں ہو سکتا قرآن جیت کی سب سے پہلی چیز جس نے میلر کو متاثر کیا وہ اس کتاب مقدس کی کئی آیات جس کا ترجمہ ہے کہ تو کیا وہ قرآن پر غور نہیں کرتے اگر یہ قرآن مجید اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو بے شک وہ اس میں کئی غلطیاں پاتے اور سورة البکرہ کی 23 آیت جس کا ترجمہ ہے کہ اور اگر تم اس کتاب پر شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے پیغمبر پر اتاری تو اس جیسی ایک سورت لاکر دکھاؤ قرآن مجید پر تحقیق کے بعد پروفیسر ملر نے دی امیزنگ قرآن کے نام سے ایک لیکچر دیا جس میں اس نے کہا کہ دنیا میں ایسا کوئی مصنف نہیں ہے جو ایک کتاب لکھے اور پھر لوگوں کو چیلنج کرے کہ آؤ میری کتاب میں سے غلطی نکال کر دکھاؤ جس طرح قرآن مجید میں بار بار کہا گیا ہے ملر مزید کہتا ہے کہ یہ بہت ہی حیران کن ہے کہ قرآن مجید میں جو آیات مسلمانوں کی کسی شکست یا صدمے کے موقع پر نازل ہوئیں ان میں فتح کی خوشکبری سنائی گئی جبکہ جو آیات کسی فتح کے موقع پر نازل ہوئیں ان میں غرور و تکبر سے بچے کی تنبیہ کی گئی اور مسلمانوں سے مزید جدو جہد اور قربانیا طلب کی گئی ہیں کیری ملر کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی آبیتی لکھتا ہے تو وہ اپنی فتوہات کو بڑھا چراہ کر بیان کرتا ہے اور شکست کو بھی ہیلے بہانے سے جیت ہی اکرار دینے کی کوشش کرتا ہے لیکن قرآن مجید میں تسلسل کے ساتھ انتہائی منتقی انداز میں اس کی بلکل برعکس لکھا گیا ہے قرآن مجید میں کسی ایک مخصوص وقت کی تحریک بیان نہیں کی گئی بلکہ اس میں عام قوانین واضح کیے گئے ہیں جو اللہ تعالی اور اس کے بندوں کے مابین تعلق کے قدوخال کا تائین کرتے ہیں واضح رہے کہ گیری ملر نے 1977 میں قرآن مجید پر تحقیق کا آغاز کیا تھا اور محض ایک سال بعد 1978 میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اپنا نام عبدالآہد رکھ لیا تھا اس کے بعد سے انہوں نے اپنی زن کی اسلام کی دعوت کے لیے وقت کر رکھی ہے وہ ٹی وی پروگرامز اور پپلے لیکچرز میں لوگوں کو اسلام کی تحقیق کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیو آپ تک پہن سکیں جزا کرنا موسیقی